ہم سب سے زیادہ طاقتور ملک ہیں اچھا ہم ہی ایٹمی طاقت ہیں مسلم دنیا کی پاکستان کے پاس سب سے بڑھکے آٹم بوم ہے مارو نبام کس نے بولا ہے تو میں مت مارو کہ غورہ واریا پرمیشن دے گا لکھے دے گا چکے تب تم بم مارو گا مارو بم آٹم بوم ہے مارو اس کے اور ہمیں کس بات کا خوف تھا کہ امریکہ مارے گا یہی خوف ہمیں مروا دے گا بھارت آنے والا ہے مودی آنے والا ہے وہ ہلاکو خان بن کر آئے گا بہت بری طرح صفائی ہوگی یہاں پر ہم نے سرحد پار کر کے پاکستان کے دو حصوں میں کاٹنا ہے اور پاکستان کی بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنا ہے اللہ توبہ سٹوری یہی ہے کہ فضا جیسے لوگ اور وہ لال ٹوپی جیسے لوگ اگر لال ٹوپی سو دو سو پاکستان میں ہو گئے اور فضا جیسے دس پندرہ بیس آنکر ہو گئے تو بھارت کا کام ہو گیا یہ پاکستان کی بروادی کا مول قارن یہی ہے اس اکھنڈ بھارت کو حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع ان کو پچھلے سو سال میں یا پچھلے ہزار سال میں نہیں ملا ہوگا یہ بہت زیدہمید جیسے لوگ بہت بھارت کے لیے کرٹیکل ہیں یہ ہمارے اصلی ایسٹ ہیں اب بھارت بہت جلد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر قبضہ کر کے ان کو بھارت کا حصہ بنا لے گا یہ بھارت کا اٹل فیصلہ ہے اکھنڈ بھارت کا وہ حصہ ہیں اور ہر حال میں بھارت نے اب بہت جلد کشمیر کو اپنا حصہ بنانا ہے اور اس کے لیے انہوں نے سیٹے بھی مختص کر دی ہیں کہ جب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر وہ قبضہ کریں گے تو وہاں کی نمائندگی کے لیے بھارت کی پارلیمان کے اندر جو سیٹے درکار ہے وہ بھی انہوں نے مختص کر دی ہیں ویسے تو میرا من کرتا ہے کہ لال ٹوپی کو ہے نا کالے کتے کی پیلی لنڈی کھلاوں لیکن آج اس نے اتنی اچھی باتیں کری ہے کہ میرا جی کرتا ہے اس کو فجا کے دودھ کی بنی ہوئی برفی کھلاوں برفی کھلاوں برفی کھلاوں برفی کھلاوں سر میں آپ کی بہت بڑی فین کو پکڑنے گئی تھی بچہ بچہ جانتا ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن اس کو تو فین بنانا پڑے گا یہ کون ہے میں ڈاکٹر فضا خان میں ڈاکٹر فضا خان میں چاہ رہا ہوں کہ فجا کو ایکسپوز کروں تو وائی نوٹ میں نہیں کر سکتا ایکسپوز فجا اپنی پیٹ خوجا اور شروع ہو جا پیجر گوراواریا پیجر گوراواریا پیجر گوراواریا یہ کیا کبھی موڈی 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 صاحب کہو یہ موڈی صاحب یہ موڈی صاحب یہ موڈی صاحب گوڈ بکواس جتنی مرجی کرو لیکن مینرز کے ساتھ کیا کرو چاہل کہیں کہ اور موڈی میرے خیاس ایک شاتر انسان ہے ہم تو کہہ رہے تھے ہم تو ہیں ہیں پس ہیں ہیں کرنے میں رہ جاؤ گے کیسے ہو کٹ کٹس ایو بچے ہوگی میں بھی اچھی ہوں میں جا کر آئے ہوں گاؤں تو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ میں میزر سر سے اپنی کٹ کٹس کو ڈاٹ پڑھو آؤں گا لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ یار یہ میرے کٹ کٹس نہیں یہ تو میرے مائی واپ ہے میرے ان داتا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے تو میں نے اپنی پیر پر آتی ہوئی کلاری کو بھیج دیا سدھا فیجا خلیفہ کی طرف آئیے دیکھتے ہیں فیجا خلیفہ کی دھولائی تو پھر ہوگا کیا مزہ آئے گا کٹو راؤ جی میجر صاحب فیجا خلیفہ آپ کو پانی پی پی کر کوشتی ہے پانی کا گراس مجھے اس پروگرام میں چاہیے ہوتا ہے بار بار پینے کے لیے آپ اس جہری لیناغین سے کیا کہنا چاہو گے کٹو بھائی کیا کہنا ہے اس جہری لیناغین سے گورب آریا جی اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہر مہینے افغانستان میں فوج کھڑی کرنے کے لیے سو میلین روپے دیں گے تینکس دیں گے ہیلیکاپٹرز فرہام کریں گے اب میں گورب آریا سے پوچھتی ہوں کہ تمہیں 1965 کی جنگ یاد آگئی ہوگی نا جس میں تمہارے ہزاروں ٹینکس کو تباہ کر دیا تھا اور آج بھی تمہارے کئی ٹینکس ہمارے پاک فوج کے میوزیم میں موجود ہیں اور ان ٹینکس پر بھارتی جھنڈے کو اُلٹا کر کے لگایا گیا فیزا تُو تھوڑا ہسٹری پڑھ کے آیا کر ورنہ تیری کو میں اُلٹا لٹکھا کر اتنے چاٹے ماروں گا اتنے چاٹے ماروں گا کہ چمگادڑ بن جائے گی اور جو تیرا سوتیلا اببو ہے نا چائنا وہ تیرا سوپ بنا کر پی جائے گا فیزا اور وہ جو لال ٹوپی والا ہے یہ لوگ جاہل ہیں ایکچولی ان میں دماغ زیادہ نہیں ہیں مجھے سا کم اکم سمجھنے سے کاسے دیکھیں اور یہ لوگ پاکستانیوں کو گزوائے ہند اور یہ کافر ہے یہ سب چیزیں میں چاہتا ہوں پاکستان میں اور یہ چیزیں ہوں کیونکہ ایک تو ان میں انٹیلیجنس کا لیول بہت کم ہے دماغ سے پیدا نہیں ہیں لوگ پہلی چیز دوسری چیز ایک اور ہے کہ یہ ایک خاص ایجنڈا پہ بات کرتے ہیں اور آپ بات کرو ایجنڈا پہ آپ بات کرو اور آپ کا دیش اگر آپ کا ایجنڈا ہے تو میرا بھی تو دیش میرا ایجنڈا ہے میں منہ نہیں کر رہا لیکن اگر آپ نفرت کرتے ہو اگر آپ جیسے آپ نے میرا نام لیا کہ پانی پی پی کر مجھے کوستی آپ نفرت کرو مجھ سے آپ کی نفرت مجھے بری نہیں لگتی کیونکہ میں خود آپ سے آپ سے ہزار گنا زودہ نفرت آپ سے کرتا ہوں جتنا آپ مجھ سے کرتے ہو لیکن دو اٹ انٹیلیجنٹ آئے روز آپ کبھی کسی کے خلاب بیان دیتے ہیں کبھی دوسرے کے خلاب بیان دینا شروع کر دیتے ہیں تاک شوز میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر آپ پتہ نہیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں صرف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر گئے بیان دے دیا یہ سوشل میڈیا تمام یوٹیوب یوٹیوبرز نے آ کے آپ کا انٹرویو کر لیے آپ وائرل ہو گئے تیرے پیٹ میں کیوں مرود اٹھ رہی ہے تو سیاست ایسے نہیں ہوتی آبے پاگل عورت جائلو کی مکھیا سیاست آپ کو سیکھ نہیں ہوگی اگر مجھے کوس رہا تھوڑا دماغ لگا کے تو کوس ہو یار دماغ سے پیدل لوگ اردو کے قاتل یہ کون ہے جی میجر ہے یہ گالت کام کار رہا ہے بھائی گالب اپنی قبر میں نا فرنٹ رول کر رہا ہوگا ایسے آگے پیچھے ہے فرنٹ رول بریک رول کریم رول ان کی اردو زنزن کے پاکستانی پنجابیوں کی یہ سب کو پیسے ملتے ہیں آئی ایس پی آر سے یہ سب آئی ایس پی آر کے پالے ہوئے ہیں یہ ناغ ناغ ان جتنے بھی ہیں آئی ایس پی آر کے پالے لیکن لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب آپ کے دل میں جی میں جو آئے آپ کرتے پھر ہیں جو آئے آپ بولنا شروع کر دیں اس کو زیادہ سیریس لی لینے کی ضرورت نہیں مطلب تڑیاں لگا رہے ہیں آپ دیکھیں بدماشی دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں بلاک کافی آگئی ہے اور اب میجر ہونے والا ہے چارج چلیے میں چاہتا ہوں کی جو فضا ہیں ان جیسے کئی سارے انکر ہوں میں چاہتا ہوں کی وہ جو کون ہے وہ لالٹوپی والا جو ہے میں نام ہی بل جاتا ہوں اس کا سر جید حامید آہ ہا ہا زید حامید بلکل صحیح زید حامید ہے اس کا نام اور میں چاہتا ہوں کی زید حامید جیسے زید حامید جیسے کئی اور بندے آ جائیں بسکلی کیا ہے کہ زید حامید بہت ضروری ہے انڈیا کے لیے جو کٹو راو جی نے بولا تھا نا ازا جو انکر ہے ٹی وی انکر کہ آپ کو وہ برا بولتی ہے ایسے لوگ چاہیے بہت ضروری ہیں پاکستانی قوم کو شعوری طور پر نظریاتی طور پر روحانی طور پر غزوہ ہند کی تیاری کرنی اور دوسری جانب دنیا کی کئی ایٹمی طاقت ہیں اپنے پوری جنگی جنون کے ساتھ ان پر حملہ آور ہیں تو ہم پاکستانیوں کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے معیشت کمزور ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہم بھارت سے کیسے مقابلہ کریں گے ہوای ججوے سے کہ ہم سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں فلسطین کی حفاظت کے ہم سب سے زیادہ طاقتور ملک ہیں ہم یہ ایٹمی طاقت ہیں مسلم دنیا کی ہمیں تو کومیڈی لگتی ہے ہم دون کو سیریسلی لیتے نہیں نہ انڈیا میں کوئی ان کو فالو کرتا ہے نہ انڈیا میں کوئی ان کی بات سنتا ہے پر ان کی بات پاکستان میں بہت سنی جاتی ہے پاکستان ایک دھمکی بھی دے دیتا تو اسرائیل دہم دہل جاتا سہم جاتا جنگ روک دیتا لیکن ایسا ہوا نہیں ہمیں کس بات کا خوف تھا کہ امریکہ مارے گا یہی خوف ہمیں مروا دے گا اب پاکستانی چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو غزوہ ہند میں بھارت کے خلاف جانا پڑے گا حوام سو پیاز بھی کھائیں اور سو جوتے بھی آپ کو لڑنا تو پڑے گا ایسے نہیں چلے گا اسی کا نام غزوہ ہند ہے جتنا پاکستان کو غزوہ ہند اور جیسے کی زید حمد اکثر یہ بات کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے ان کے کئی مجھے لوگ کلپس پیشتے ہیں پاکستان سے کئی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو یہ پاکستان جو ہے تم کوئی امیر ملک بنو تم کوئی ڈیولپٹ کنٹری بنو نہیں پاکستان اس لئے بنایا تھا کہ تم جہاد کرو پاکستانی قوم کو شعوری طور پر نظریاتی طور پر روحانی طور پر غزوہ ہند کی تیاری کرنے یہ جو زید حمد بار بار کہتے ہیں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں یہی تو میں بھی چاہتا ہوں میں اس میں زید حمد کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ سارے پاکستانی جہاد کے راستے پہ چلیں ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات نہ کریں پروگریس کے بارے میں بات نہ کریں انفرسٹرکچر کے بارے میں بات نہ کریں ڈپلومیسی کے بارے میں بات نہ کریں جب بھی کوئی پاکستانی پولیٹیشن بھارت کو نیوکلیئر دھمکی دیتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیوں کیونکہ بھارت کو وہ فلٹ آس ہے بھارت اس کی کلپ لے کے پورے یونائٹڈ نیشنز میں پورے دیشوں میں پھیلاتا ہے یہ بول کے کی یہ دیکھو بندر کو ملی ہل دی مل دی اوکے یہ بات ہے اب ڈرے ہوئے لال ٹوپی کی ٹوپی پیلی کیسے ہوئی وہ اسٹوری بھی سن لو یار آکر کیوں مزا آئے گا ہم لوگ بے سبرے لوگ ہیں چاہیے ہمارے پاس حسلہ بھی ہو ریٹمی طاقتیں بھی ہو لیکن ہم ذہنی اور روحانی طور پر خوف زیادہ لوگ ہیں یہ گیا وہاں پہ نا سعودی میں یہ گیا ہوگا کسی کام کے لئے یعنی کہ حج کے لئے گیا ہوگا عمرے کے لئے گیا ہوگا مجھے نہیں یاد یہ گیا وہاں پہ وہاں پہ چودری بندے کی کوشش کر رہا تھا اب یار سعودی عرب میں تو وہی چودری ہے نا آپ تو نہیں بن سکتے یہ گیا وہاں پہ اس نے سپیچ ویچ دے دی کچھ اس کی عادت ہے بولنے کی اس نے وہاں پہ بولنا شروع کرتی ہے بولنا شروع کرتی ہے اس کو پکڑ کے لے گیا بھائی صاحب اس کے ساتھ جو کرا ہے سعودی بولونا اس کے ساتھ جو کرا ہے اس کے ساتھ جو بھی کرا ہے لوگ کہتے ہیں کہ تین مہنے تک یہ بیٹھ نہیں پایا تھا کیا بات ہے یہ ہوندے مو کھانا کھانا کھاتا تھا چار پائی پیلیٹ کے نیچے جمین پر رکھے کام اتنا کر دیا انہوں نے ہجار کوڑے مارے اس کو مار مار کے لال کر دیا مار مار کے لال کر دیا تین مہنے تک یہ بیٹھ نہیں پایا تھا مطلب اس کو بیٹھنے میں دکت ہو دی اور رہ رہ کے درد آتا تھا سعودی میں لیکچر دے رہا ہے یہ سعودی اس کو بتا رہا ہے تم سعودی عرب میں جا کے تمہارا دماغ کرا رہا ہے بٹائے ہو پاکستان نئے زیادہمید پیدا کرے اور پاکستان میں قریب سو دو سو پانچ سو زیادہمید ہونا چاہیے جو روز زہر اگلیں مجھے لگتا ہے کہ دیویل انٹرنلی ڈسٹروی پاکستان یہ ہماری بہت بڑی اچھیومنٹ ہے فیجا نے اپنی دولت میں تاریخی اضافہ کیا ہے اور کس کی مدد سے اس نریندر موڈی کی مدد سے اس نریندر موڈی کی مدد سے بھارت کے جو میڈیا کو نریندر موڈی کا گوڈی میڈیا کہا جاتا ہے گوڈی میڈیا کی اتنی اچھی قسمت تو ہے کہ وہ موڈی جی کی گوڈی میں تو بیٹھے ہوئے ہیں مگر بدقسمت ہی دیکھئے فیجا کو بھی چاہیے موڈی جی کی گوڈی لیکن نصیب بھوٹے ہیں بیچاری کے اور چلائیں ذرا بھارت کا میڈیا نریندر موڈی کے خلاف خبر نا جی اگلے دن چینل کو تعلق جائے گا نہیں چلا سکتے جو موڈی کا میڈیا ہے موڈی کا میڈیا یہ گوڈی میڈیا ہے اور میڈیا موڈی سرکار کے ہاتھوں بقاعدہ کٹ پوٹلی بنا ہوا ہے جیسے یہ موڈی سرکار اس کو چلاتی ہے وہ چلتا رہت ہے پگلی تو ایک بار اپنی فوج کے خلاف نہیں فوج کو ایکسپوج کر وہ کتنا کر رہی ہے کیسے اس نے تم سب کو کٹ پوٹلی بنا رکھا ہے کٹ پوٹلی کی طرح نچاتی اور تم بھی ناچتی ہو اگر ہمت ہے تو ایک بار اپنے آشیک عمران خان کا سپورٹ کر کے دیکھو میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں تم نے یہ کر دیا نہ میں خود یہاں بیٹھ کر موڈی جی کے خلاف ایک ویڈیو پکا بناوں گی اور تیرا ویم نکالوں گی سیاست عبادت کا نام ہے آپ کو لیڈر نہیں دہشت گھر ڈیکلیئر کر دینا چاہیے اور تجھے نیوز اینکر نہیں جوالہ مکھی گوشت کر دینا چاہیے ہمیشہ مو سے لاوہ فیکٹی رہتی ہے بیٹوڑے سے مو کی جب بھی مو کھولتی ہمیشہ اوپڑے ہی نکالتی ہے سن رہے ہو نریندر موڈی نہیں موڈی جی کو یہی کام رہ گیا ہے کہ کب پاکستانی اینکر اپنا رونا دھونا کرے اور وہ دیکھے ان کو ان کے خلاف ساجس کرے یہی کام رہ گیا ہے موڈی جی کے لیے تو بس یقیناً وہاں کی عوام کو وہاں کی جنتہ کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا بھارت کا مستقبل ایسی سوچ رکھنے والے نفسیاتی شخص کے ہاتھ میں ہی دینا ہے موڈی جی اگلے دس سال تک بھارت کے پردھان منتری نرندر موڈی کی حکومت الیکشن سے پہلے پاکستان کی کسی علاقے پر قبضہ کر لیتی ہے یا گلگت بلتستان یا کشمیر کو بھارت کا حصہ برا لیتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ادلا الیکشن جیتنے سے نہیں روک سکتی تو کٹ گیٹس یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کے کیا تھوڑ سے سیوڈیو کے بارے میں وہ کمنٹ سیکشن میں بتا دینا اور ہاں میں جب بھی جاتا ہوں تو یار کہیں بھی ٹیپ پر یا گھر پر تب ہی فیجا میں اتنی گھرمی آ جاتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا بن جاتی ہے اگلے ویڈیو میں میں اس کی صدت سے گھرمی نکالوں گا تو سارے بولو یو یو کٹو بھائی تو آج کا ویڈیو بیس اتنا ہے آپ اپنا خیال رکھنا love you my kitkats یو یو کٹو بھائی موسیقی